3rd class category میں جو رکھا ہوا تھا نشان عبرت بنانے کے لیے اس سے نکال کے B class category میں ڈال لیا گیا بات یہ ہے کہ ان کو کس کیس میں پسایا جا رہا ہے FIA کیمپ جیل میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے زمانت کے فوری بعد اسے کسی نئے مقندبے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے میں زمین گرم کر دوں گا تو وہ زمین گرم کیا ہے آپ کیوں غلط بات کر رہے ہیں ان کو اکریڈٹ کیوں نہیں دینے دے رہا ناظرین معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے نہیں چاہیے دی کالا کوٹ والے اتر آئے ہیں دے رہا ہے درست آئے بڑی مہربانی ان کی کہ وہ ان کو آئین کا خیال آیا سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ نے مزبانی کے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائل سال ناظرین اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نوجوان تزبزب کاشکار ہے یہاں پر سیاسی عدم استحقام اپنے عروج پر ہے ناظرین وہ نوجوان جو ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے گنگاہ کرتا تھا آج تحریک انصاف پھوٹ پھوٹ کا اشکار دکھائی دے رہی ہے کسی کارکن یا رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے جب اس کی زمانت ہوتی ہے تو اسی اثناء میں جب زمانت کے فوری بعد اسے کسی نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی سلسلے میں جناب پرویزلائی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں انہیں کئی دنوں سے پبندے سلاسر رکھا گیا شجاعت حسین صاحب کی گلاقات ہوئی میڈیا پر خبریں چلی کہ چوری پرویزلائی صاحب دوبارہ سے پاکستان مسلمی کاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں لیکن آج کی ابھی یہ تازہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے صدر جناب پرویزلائی صاحب کو کسی نئے مقدمے میں ایف آئی اے کیمپ جیل میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے اور اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے دن بعدی زمین تنگ کی جا رہی ہے اسی طرح سے اور بہت سے رہنماؤں اور کارکنان کے اخلاف گرہ تنگ کیا جا رہا ہے جبکہ جیل میں موجود کارکنان اور رہنماؤں عید اپنے گروں پر منانے کے لیے اپنی کوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں اسی اصناع میں اسی صورتحال میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب علی طلعہ چوری صاحب جو کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ کا طور پر سوسائٹی میں ان موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج پرویزلائی صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا کہ وہ شاہ محمود قریشی اور آسد عمر کی طرح دور لگا کر باغ نکلیں گے جی ہے شاہ ملکنان سر مجھے یہ بتائی ہے کہ پرویزلائی صاحب شاہ محمود اور آسد عمر کی طرح اپنی پھرتی اور آپ کہہ لیں کہ دور لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کہ دبوچ لیا جائے گے پہلی کال ہے ایدی بڑی تو اسے تمیل کا رہی تھی تھی اگلی کال ہے اسے ہاں بھی کر لینے تھی دوچی کال ہے کہ چودر صاحب انہیں چوستہ تبانا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کس کیس میں پسایا جانا ہے وہ کیس بڑا پرانا ہے جس طرح ایمن پھرتز کا کیس ہے اس طرح ایک اور کیس ہوا کرتا تھا جس میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ناہل کیا تھا پنامہ کیس تو کیس ہوتا ہے پنامہ 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 ملک ملک ہوتا ہے ملک ہوتا ہے وہاں پر تباہ برباد ہو یا خوش آہو اسی طرح سے سر دیکھیں میری بات سنے جب پنامہ لیکس کا کیس اور یہ پورا جو زمانہ عروج پتھا تب بھی چودر پریز علائی نون لیک کے ساتھ تھے تو پی ٹی آئی نے کاسم کی اببہ نے اس وقت انہیں کے اوپر کوئی ہاتھ تنگی یا اس طرح کا کام نہیں کیا حالکہ کھل کھلا کے طریقہ انصاف کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے لیکن چودر جو شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کا ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ تھرڈ کلاس کٹیگری میں جو رکھا ہوا تھا نشانہ عبرت بنانے کے لیے اس سے نکال کے بی کلاس کٹیگری میں ڈال دیا گیا یہ تو انٹرنل معاملات ہیں اب جو ایکسٹرنل ہے ایف آئی اے کو تارگٹ دیا گیا انہوں نے پوری تیاری کی اور ریسرچ اینڈ بیس کر کے آ کے پہنچ گئے ہیں تو باقی اسد عمر شاہ مدکریشی وہ بڑے نوجوان ہیں ان کی نصف چودی ساتھ بھی ساتھ تو وہ تو بھاگ سکتے ہیں لیکن زمانتے ان کی بھی دھبت ہو گئی ہیں تو وہ کب تک اور کہاں تک بھاگیں گے اور زمین تنگ نہیں کی بسیکلی وہ مولانا فضر حمان صاحب نے کہا تھا کہ میں زمین گرم کر دوں گا تو وہ زمین گرم کی ہے آپ کیوں غلط کا بات کر رہے ہیں ان کا کریڈٹی کیوں نہیں دینے دے دیا اچھا یہ مولانا فضر حمان صاحب کے کام ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں زمین گرم کر دوں گا تھے اب یہ زمین گرم ہو جو ہی ہے وہ زمین گرم کیسے کروا سکتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لئے یا پاکستان میں کوئی حکیم تو ملنی رہا ہوں سر آپ ملے ایک بات بتائیں تھائیلینڈ میں وہ علاج کروانے جائیں گھومنے پھرنے کے لئے جائیں یا کچھ بھی کرنے جائیں آپ کو ان کو ذاتی معاملہ ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ان کو سرکاری جہاز ملا آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ان کو سرکاری پروٹو مکول ملا آپ کو بھئی مسئلہ کیا ہے وہ یاشی کر رہا ہے کرنے دو اسے آج اس کے چار دن آئے ہو رہے ہیں تو وہ کدھر جاتا ہے سال سمندر پار سر جی وہاں مزارا کو موری علاج نہیں ہوتا وہاں پہ ٹیسٹے ہی ہوتے ہیں ناظرین مازرت کے ساتھ یہ بات کرنے نہیں چاہیے دی مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل رمان صاحب کے جو نمائندے ہیں جو سپورچ پرسن ہیں وہ کیا بیانیاں پنا رہے ہیں کہ وہاں پہ راج کروانے کیا تھا سب تو علاج نہیں تمل ہو گیا اس کے بعد اگلا مرگلا میں تو ہوتا ہے نا پھر وہاں پہ راج دیسی ہیموں والے ہی ہوگا نا اور کیا ہوگا وہاں پہ اگر کوئی دکاندار کسی کی ہے اس دکانداری کے پرمٹ میں تو ساتھ کی رکھتے ہوگا سر وہاں پہ اے سچ کوئی علاج علاج نہیں ہوتا وہاں پہ صرف فوڈ انڈسٹری ہے ٹوریزم انڈسٹری ہے اور وہ انڈسٹری ہے جس کی خاتر مولانا صاحب گئے ہیں چوتھی چیز کوئی نہیں ہے چوتھی چیز وہاں پہ کوئی نہیں ہے میں تو بھئی ان کے نمائندے سے ان کے سپورٹس پرسن سے جب بات کی جب ہم ادھر گئے تھے ٹرینی سیچن میں ایکسپرس ہوا تو وہاں پر ہماری بات ہوئی تو اس نے کیا ہمیں بتایا اس سے یہ کہا تھا کہ علاج کانے کے لیے ہیں لیکن میں اس وقت میں کہا تھا کہ بھئی میری ریسرچ کے مطابق وہاں پہ صرف تین چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ ٹوریزم ہوتی ہے وہاں پہ فوڈ کا اچھا ہے پہلے چینجرز کوزین ہوتی تھی آپ انہوں نے ٹھائے کوزین کر دیا اور ٹھائے کوزین بھی بھی اس کا ایک سپیسفک کام ہے اور اس کے بارٹوریزم ہے اس کے علامہ آگاستی ہوتا ہے اچھا یوت کی اجڑے نے تحریک انساب دے اجڑے نے تسی کہہ لو کہ نو مہد واقعات وہ بڑے یعنی کہ کہہ رہے ہیں دیکھو کالے کوٹ والے ابابیل بن کر اس فستائی حکومت کو نیست و نبود کرنے کے لیے مدان میں اتر آئے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیے گا سر کالے کوٹ والے اتر آئے ہیں دے رائے درست آئے بڑی مہربانی ان کی کہ ان کو آئین کا خیال آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ میں بھی جب چودری افتخار کے لیے ایک لانگ مارچ نکالا تھا چودری اتزاد حسن کے حکم نامے پر نمیہ نوازشیر صاحب نے تو اس کو بھی چھے سے آٹھ مہینے لگے اس پوری کمپین کو زور پکڑنے کے لیے تو ابھی تو یہ شروعات ہے اور جب تک اس کمپین نے یا اس مارچ نے زور پکڑنا ہے یا اپنے عروض پر آنا ہے تو وہ جو جن لوگوں کے لیے زمین گرن کی گئی ہے آپ کے بقولتان کی گئی ہے وہ ایسے ہی پیس کے جائے گئے چلیں یہ مقلعہ کی تحریک تو اپنے زور پر ہے عمران خان صاحب کو کونسی چیز ہے جو طاقت دے رہی ہے جو اس کو اس طرح سے وہ نہ آدھاروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے نہ وہ قانون کی بالا دستی پر وہ ایسا بیان دا دیتا ہے جس کی وجہ سے مزید عصد عمر صاحب نے بات کی کہ بھئی تھوڑا سا جھکے تھوڑا سا معاملات کو ٹیکل کر کے آگے پی ٹی اے کو پاشاں دے رہی ہے کہ انصاف کو بڑھانا چاہیے تو وہ کل خیر وہ نوٹیفکیشن تو فیک تھا وہ پہلے تو یہ کہ وہ ایک کہا جا کہا گیا کہ دی نوٹیفائی کر دیا اس کی میں تصدیق کر دوں کہ وہ نوٹیفکیشن فیک تھا اوریجنل نہیں تھا اچھا خان صاحب پھر فرما رہے ہیں مجھے جیل میں ڈالیں یا ناہل کریں پھر بھی پی ٹی اے ہی جیتے گی یہ کس چیز کا غروب ہے بھئی خان صاحب ایک تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی بزرگی بتاتے آئے ہیں آج کی آج سے ستائیس سال پہلے شاہ سعید عمر صاحب نے کہا تھا کہ یہ اچھا کھلاڑی اچھا سیاستان نہیں ہے کھل اچھا دکھائے گا کھل تو وہ اچھا دکھا رہے ہیں اور ان کو جو اپنے ووٹر کے اوپر کانسپیڈینس ہے وہ بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کو تاکت تو کود کوئی نہیں ہے کیونکہ تاکت ہوتی تو اتنے زیادہ اس جماعت کو کچلا نہ جا رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن جو ان کو کانسپیڈینس ہے اپنی موٹیویشن تاکریر کے اوپر اپنی بڑی امپریسیو تاکریروں کے اوپر وہ بڑا ہائے ہیں اور اس ہائی فائی کانسپیڈینس کی وجہ سے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ ڈیسپرس نہیں ہوتا یہ خان صاحب کا ذریع بات ہے وہ خان صاحب اپنے معاملات خود جانتے ہیں انہوں نے اس وقت میں سمجھتا ہوں خان صاحب فرد وحد ہیں اور اس کے ساتھ جو چیلے تھے آج وہ استحکام میں جا بیٹھے ہوئے ہیں استحکام میں جا چکے ہیں غیر استحکام میں پاکستان کو استحکام دبان دینے کے لیے تو ان کے کہنے پہ خان فیصلے کرتا تھا معاملات کرتا تھا تو آج یہ کارکن نوجوان پہ مشکل ٹائم آیا ہے پاکستان پر مشکل ٹائم آیا ہوا ہے اگر اس وقت عقل اور بصیرت سے کام لیا ہوتا تو اس وقت ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی کل لوگوں نے عقل اور بصیرت سے کام لیا ہوتا جنہوں نے مشورے دیئے تھے یہ حکومت گرانے کے نہیں نہیں خان صاحب کو الٹے پولٹے آپ صرف ایک بندے کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں باقی لوگ بھی تھے تو جنہوں نے غلط مشورے لیے غلط کام کیے تو اس وقت جو عنار کیا جو معاملات ہیں وہ خان صاحب کی وجہ سے ہیں کرنٹلی عدم استحکام جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے ہے یہ مانا پڑے گا پی ٹائی کی وجہ سے ہے تو اگر یہ اپنا درست کرتے اپنی چیزوں کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلتے تو آج حکومت بھی انہی کی ہوتی اور وہ جو بکھوڑے ہیں تو ان کو بھی موں کی خانی پڑتی وہ دوبارہ اس طرح کے خان کو مشورے نہ دیتے پی ٹائی آج کامیاب اپنی سیاست کر رہی ہوتی مدان عمر میں ہوتی تو آج پھر یہ کارکوان جو جیلوں میں ساڑھ رہے ہیں جو اس ملکی عملات کو نقصان پہنچایا گیا یہ کچھ بھی نہ ہوتا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران ریاض دیکھو یہ یہ ہے خان کا قصور یہ ہے پیٹی ہے کا قصور کہ وہ بچارے کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے کدھر نہیں کیا کہیں گے تو وہ اس کو خان نے اٹھا کے اندر گئی ہے ہاں خان کی سٹیٹیجی کی وجہ سے ہوا نا تو وہ عمران ریاض خان صاحب بچے تو نہیں تھے دیکھیں کل آپ کے عزیز آپ کے درینہ دوست جو zero point میں پہلے لکھتے ہوتے تھے ابھی neutral کے نام سے لکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی عمران ریاض خان صاحب کو جو جیل کے اندر ہیں یا کسی بھی جگہ کے اندر ہیں اس کے اوپر ان کے جو فینز ہیں ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے امپریشن پر کلک کریں ان کو اندر کرنا ہے چلیں ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے کہ اس درتی امان کے ساتھ کون مخلص ہے کون اس کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنی میز باہر ہی کے عذاب کو جاتی ہے دیکھتے رہی ہے نوائنسان اللہ ہی کے بہر موسیقی موسیقی